رسک میں اگر تنگی ختم نہیں ہو رہی تکلیفیں بڑھ دی جا رہی ہیں تو یہ ایک چیز آج اور بھی کرو السلام علیکم دوستو یام ٹی بی میں خوش آمدید آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست حاضر ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک رہم دل بادشاہ اپنی ڈیایا کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا وہ امور سلطنت میں دل انصاف کے تقاضے پڑھے کرتا تھا اور گڑی پر بادشاہ تھا ڈیایا بادشاہ کے نظام میں امن و سکون کے ساتھ اپنا وقت گزار رہی تھی اور بادشاہ کی لمبی عمر کرے ہر وقت دعائیں کرتی تھی بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ آم آدمی کے بیس میں لوگوں کے درمیان گھل مل جاتا اور لوگوں کے مسائل سے واقفیت حاصل کر کے ان کے مسائل کا فوری حل کرتا تھا ایک دن بادشاہ آم آدمی کے بیس میں اپنے وزیر کے ساتھ محل سے نکلا اور گڑی بستی میں لوگوں سے ملاقات کے لئے چلا گیا راستے میں بادشاہ کا پہنگ پسلا جسے بادشاہ کا جوتا ٹوٹ گیا بادشاہ کا ٹوٹا جوتا دیکھ کر وزیر نے بادشاہ سے کہا حضور والا یہاں قریب ہی ایک موچی ہے آئیں اس کے پاس تشریف لے چلیں وہ آپ کا جوتا مرمت کر دے گا دونوں قریبی موچی کی جھوٹی سی دکان پر پہنچے اور بادشاہ نے اپنے جوتا موچی کو اتار کر مرمت کرنے کے لئے دیا موچی بولا آپ فکر نہ کریں میں ابھی اسے گانٹ دیتا ہوں اتنا سا کام تو میں ویسے ہی کر دیتا ہوں اور آپ لوگ تو پردیسی لگ رہے ہو اس لئے آپ سے پیسے نہیں لے جا سکتے بادشاہ نے موچی سے کہا اس کام کے پیسے تو میں تمہیں ضرور دوں گا اس کے لئے اپنی جائز عجرت بتاؤ موچی بادشاہ کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا تو اس کام پر صرف دھگا ہوا ہے اور باستو اتنے ہی داگے کہ وہ کتنے پیسے طلب کرے پہلے اس نے سوچا ایک سی کام مانگ دیتا ہوں مگر پھر ہموشتہ ہر کچھ سوچ کر بولا آپ کو جو پیسے مناسب لگتے ہوں وہ عجرت دے دیں میں رکھ لوں گا بادشاہ نے ابنے وزیر سے کہا اسے اس کام کی عجرت میں دو گاؤں دے دو تب موچی کو پتا چلا جس کا جوتا اس نے مرمت کیا وہ سلطنت کا بادشاہ ہے موچی بادشاہ کا انتہائی مشہور ہوا اور دیلی دے میں اپنی دنائی پر ہوش بھی ہوا کہ اگر ایک سی کام مو سوجت مانگ لیتا تو کبھی اس اتنا بڑا انعام نہ ملتا انسان جب بھی سوچتا ہے تو وہ اپنے علم اور اپنے قات کے اندر سوچتا ہے اور اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ ربہ کاناہ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو اپنے منصف کے مطابق عطا کرتا ہے اس لئے بزرگ کہتے ہیں کہ نیکی کا کوئی عمل اس لئے نہ کرو کہ تم اس عمل کے بدے کوئی پھال حاصل کرو کیونکہ پھال دینا مالک کی مرضی ہے اور وجہ سے چاہے بے حد و حساب دے دیتا ہے اگر تم زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے رب کے ساتھ ایک اچھا تعلق بناو جب رزق کم ہونے لگے تو لوگوں کو کھانا کھلاو اپنے بھائی بہنوں عزیزوں رشتداروں کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلاو ان لوگوں کا رزق آپ کے رزق میں شامل ہو کر آپ کا رزق بھرا دے گا زندگی میں ساتھگی اپنا ہو جتنی ساتھا تمہاری زندگی ہوگی اتنی ہی پرشانیاں کم ہوں گی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو لائک اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تاکہ لیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ